عبوزر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دل رسول محترم نے فرمایا اے عبوزر جا کر میرے علی کو بلا کر لاؤ جب میں علی مرتضی کے دروازے پہ پہنچا اور دروازے کو کھٹ کھٹایا کوئی آواز نہ آئی تو میں نے دروازے کے سراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو علی اپنے بستر پہ آرام فرما تھے لناب زہرہ پاک سجدے میں تھی اور چکی گھر کی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین کا جھولا خود بخود ہل رہا تھا اس کے پیشے نظر شاعر کہتا ہے کہ جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبرائیل کے ارمان اے نئے اور آگے کا شعر جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے کہ ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آوگے دیکھئے گوھر فرمائیے گا ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آوگے میں ایسے روزے پہ بیٹھا ہوں جن کے اجداد کا جن کے اصلاف کا اور جن کے خاندان کا یہی عقیدہ ہے کہ جناب اگو طالب مومن کامل اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ ہے مدھت حسین کے انوان اے نئے لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن اے نئے جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبرائیل میں ارمان اے نئے اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آوگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان اے نئے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان اے نئے عزیزان ملت اسلامیہ آج کا یہ اجلاس ایک مقدس عرص کے موقع پہ منعقد کیا گیا ہے میں بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا تھوڑی دیر معروضات پیش کر کے انشاءاللہ عزیز آپ کو بھی رخصت دوں گا اور میں بھی آپ سے رخصت ہو کر اپنی دوسری منزل کی طرف روا دماؤں ہوں گا بارش اپنے شباب پر ہے اور آپ کا جذبہ حسینی بھی بارش کی بوندوں سے ٹکرانے کے لئے تیار ہے الحمدللہ عزوجل ہم لوگ سید السادات سیدنا زن العابدین رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے آستان مقدس پہ حاضر ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ پچیس تاریخ محرم الحرام کی سید الساجدین امام السابرین آدمِ آلِ عبا سیدنا امام زین العابدین علاجد دہی وعلیہ الصلاة والتسلیم کا یوم شہادت بھی ہے تو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر صاحبِ مزار صاحبِ عرص کی بارگاہ میں خراجِ اقیدت پیش کروں گا اور پھر اپنی پرانی عادت کے مطابق اہلِ بیتِ اتحار کی بارگاہ میں واپس لوٹاؤں گا اس لیے کہ ہر شجرہ کائنات کے جس شجرے کو اٹھا کے دیکھئے اگر وہ ولایت کا طریقت کا معرفت کا شجرہ ہے تو ہر شجرہ مولاِ کائنات سے ہوتا ہوا مزارِ مقدس تک پہنچتا ہے دیکھئے قرآنِ مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُجُومِ پس اللہ قسم یاد فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ مجھے اس جگہ کی قسم ہے جہاں پر ستارے بلاخر جا کے ڈوب جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں جب یہ آیتِ کریمہ کا ترجمہ تلاوت کیا جاتا تو آج سے دو سو تین سو چار سو سال پہلے یہ بات سمجھ میں تو آنی تھی کہ صاحب ستارے شاید رات کو چھپ جاتے ہوں گے جو دکھائی نہیں دیتے یا رات کو نظر آتے ہیں مگر دن میں ستارے نظر نہیں آتے اس لیے کہ دن کو وہ کسی اور مقام پر چلے جاتے ہوں گے جہاں سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے مگر جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو سائنس نے یہ بات جو پہلے انسان قیاس کرتا تھا سوچتا تھا اندازہ لگاتا تھا سائنس نے اس کو نظریاتی بنا دیا definite بنا دیا اور 110% شورٹی دے دی کہ ستارے جو ہیں آسمان کے وہ کہیں ڈوبتے نہیں ہیں وہ جہاں ہے وہی پہ رہتے ہیں بس فرق یہ ہے رات کو اجالہ اور روشنی کم ہوتی ہے اس لیے دکھائی دیتے ہیں اور دن میں چونکہ سورج ہوتا ہے اور روشنی زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کی مثال آپ کے گھر کے دروازے کا بل بگر جل رہا ہو اور آپ اسے بجھانا بھول جائیں تو دن کے بارہ بجے گرمیوں کے دن میں اگر دیکھیں آپ تو بلب جل رہا ہوگا مگر آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ جل رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بلب کی روشنی سورج کی روشنی کے آگے مدعم ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو ستارہ جس مقام پہ ہے وہ اسی مقام پہ ہوتا ہے وہ چھپتا چھپاتا نہیں بلکہ اپنے مقام پہ ظاہر باہر اور ٹھہرا رہتا ہے تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِبَاوَا بِمَوَاقِينَ نُجُومُ کہ ہمیں قسم ہے ستاروں کے چھپ جانے کی دوب جانے کی جگہ آج سے سو دو سو سال پہلے تو شاید لوگ اس بات کو قبول کر لیتے تھے کہ ستارے دوبتے ہیں مگر نیو جنریشن پڑھے لکھے لوگ کالی ویادتا لوگ اس بات کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کریں گے وہ تو یہی کہیں گے ساتھ کہ دیکھئے مسلمانوں کے قرآن میں یہ بات کیسے لکھی ہوئی ہے کہ ستارے دوب جاتے ہیں اور ان کا رب ستاروں کے دوب جانے کی قسم یاد کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہمیں شرم کی اور ذلت کا ساننا کرنا پڑ جاتا کہ قرآن جو ایک آفا کی کتاب ہے جس کا لفظ لفظ جس کا حرف حرف زیر زمر تک حقانیت کی دلیل ہے اگر اسی پرانے فکر اور خیال پر رہ جائیں گے تو کل کو ہمیں جا کے لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے اور لوگوں کے اعتراضات سننے پڑیں گے مگر قربان جائیے امام الصوفیاء رئیس المتصوفین سرکار سیدنا محید دین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارک محید دین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے ستاروں کے چھپ جانے کی جگہ کی قسم ہے تم اس ستاروں سے مراد آسمان کے ستارے نہیں بلکہ آسمانِ ولایت کے ستارے ہیں اولیاء اللہ کی ذات ہے اقتاب اوتاد نجبہ رفقہ سالکین کلندر مجذوب مخدوم خواجہ کہ یہ ایک ایک اپنے اپنے آسمان کے ستارے ہیں اور اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ستاروں کے دوب جانے کے چھپ جانے کے مقام کی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب تک روح زمین پہ اولیاء ہے تو ان کی ذات تو بابرکت ہے ہی جب وہ اس دنیا سے چھپ کر بظاہر پردہ کر کے اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں رب فرماتا ہے کہ میں ون ہو کر ان کے قبر کے ان کے مقام کے اور ان کے مزار کی قسم لیت کرتا ہو کہ جس جگہ میرے حبیب میرے آنیا لیتے ہوئے ہیں میں ون ہو کر اس مقام کی قسم کو یاد فرما یعنی رب کہہ رہا ہے سلا اقسمو بے مواقع نجوم مجھے قسم ہے ستاروں کے چھپ جانے کی جگہ کی یعنی مانا یہ ہوا مجھے قسم ہے نجفِ اشرت کی جہاں مولاِ کائنات آرام فرما ہے مجھے قسم ہے کربلاءِ معاللہ کی جہاں پر سید الشہدہ امامِ حسین آرام فرما ہے مجھے قسم ہے امامِ جنو لابدین کی طربتِ اطحر محمدِ باقر جعفرِ ثابت کے رازے اقلس کی مجھے قسم ہے قازمینِ مقدس امامِ موسیٰ قازم کے رازے اقلس کی رب فرما رہا کہ مجھے قسم ہے مشہدِ مقدس کی جہاں پہ علیِ رضا آرام فرما ہے یعنی مجھے قسم ہے ستاروں کے دوبنے کی جگہ کی یعنی مجھے قسم ہے بغدادِ مولا کی جہاں عبدالقادل زیلانی آرام فرما ہے مجھے قسم ہے معین الدین چشتی کی اجمیرِ مقدس کی جہاں خواجہ خواجگا آرام فرما ہے مجھے قسم ہے شاہِ برکت اللہ مارہ روی کی مجھے قسم ہے شاہِ عالم قطبِ عالم کے مزارات کی اور وہ اب کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے سرزمینِ کوری نار کی جہاں عبدالقادل زیلانی کا لخت جگر رزق اللہ سرکان تشریف فرما ہے اور رب کی قسم کا معنی یہ ہوئے کہ مجھے ستاروں کے چھپنا کی جگہ کی قسم ہے معنی یہ ہوا کہ میں قسم خواتا ہوں اس جگہ کی جہاں پہ سید السادار سید زائر العابدین آرام فرما اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مجھے ستاروں کے چھپ جانے کی جگہ کی قسم ہے جہاں پہ وہ آرام فرما ہے جہاں ان کے جسمان مقدس ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ایک انچا مقام دکھائی دیا حضور نے کہا جو اس پہ دوڑ کے چر جائے قلامت میں میری شفاعت اس پہ واجب ہوگی جبرین نے وعدہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس جگہ پر بیٹھنے والے اس پیلے اس پہاری اس اچائی پر ایک لمحہ تھیرنے والے کی قلامت میں بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرما دوں گا صحابہ دور کے پہاری پر چڑھ گئے پھوری دور گزارنے کے بعد نیچے پلتے کہا یا رسول اللہ اس مقام کی کیا خاصیت ہے جو آپ کا رب یہاں چند لمحہ بیٹھنے والوں کے لیے شفاعت بخشش کا مزدہ سنا رہا ہے تو رسول فرماتے ہیں اصل میں کسی زمانے میں بنی اسرائیل کے اولیاء یہاں سے گزر رہے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے تھے تو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے اولیاء یہاں بیٹھے تھے تو اے حبید تیری امت کا اگر کوئی فرد یہاں ایک لمحہ بیٹھ جائے تو میں اس کی مقفلت اور بخشش کر دوں گا تو جہاں بنی اسرائیل کے اولیاء دو لمحہ گئے تھے وہاں ہمارے لیے مقفلت کا سامان ہے اور جہاں برسول اللہ کا لخت جگر جہاں مصطفیٰ کا نور نظر جہاں جناب زہرہ کے بلکچین جہاں زین العابدین کی دعا محمد باقر کے علم کا وارث جعفر صادق کے تقویے کا مظہر زین العابدین کی سجدوں کی عبادت کی محضل اور دعا پنجتن کی اتا یعنی علیاء اللہ سادات آران فرما ہو تو اس کا مقام کا عالم چاہوگا رسول کہتے جہاں میرے بیٹے ہو اور کوئی میرا امتی وہاں ایک لمحہ تہر جائے قیامت میں اس مقام پہ بیٹھنے کی وجہ سے میں ہر ایک کی بخشش فرما جائے عزیزانِ ملتِ اسلامیوں غور فرمائیے گا اولیاء اللہ کا جسم جہاں لغزہِ قدم اللہ رب العزت اس مقام کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جو وہاں ایک لمحہ آکے بیٹھے قیامت میں اس کی شفاعت کی گیرنٹی لے دی جاتی ہے اس کی شفاعت کر دی جاتی ہے آپ نے نہیں سنا حدیثِ بخاری ہے کہ سو لوگوں کا قاتل سو لوگوں کو قتل کرنے والا صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں فنان ولی کی بارگاہ میں جا کر رب کو گواہ بنا کے توبہ کروں گا اور ایک قدم اٹھنے سے پہلے وفات پا جائے اور ایک طرف جنت کے فرشتے اترے ایک طرف دوزخ کے اور دونوں میں نزا قائم ہو وہ کہے ہم دوزخ میں لے جائیں گے اس لیے کہ سو قتل کیے ہیں اور ایک کہے کہ نہیں ہم جنت میں لے جائیں گے اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے کے گھر کا رخ کیا ہے کہ پھر رم فرمائے کہ دونوں جگہ کو ناپو جہاں وہ کھڑا ہے اگر اپنے گھر سے قریب ہیں تو جہنم میں ڈال دو اور اگر میرے ولی کے در سے قریب ہیں تو جنت میں ڈال دو ارے ہوا تو یوں تھا کہ ایک قدم ایک قدم چلا تھا اور موت واقع ہو گئی تھی تو فیصلہ تو یہی تھا نا کہ وہ جہنم میں جاتا اپنے گھر کے قریب تھا فرشتے اترے زمین کی پیمائش اور ناپنے کے لیے وہاں رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین چونکہ میں عادل ہو عدل کے سوا کوئی کام نہیں کرتا اس لیے ناپنے کا حکم دیا مگر اے زمین جو حصہ ولی اور اس مردے کے درمیان ہے میں رب ہوں کے حکم دیتا ہوں سمٹ جا سمٹ جا فاصلہ کم کر دے اس لیے کہ وہ ولی کی طرف جا رہا تھا ولی میرا تھا اگر ولی کی طرف جانے والا آج جہنم میں چلا جاؤ گا تو کم لوگ کہیں گے اے اللہ کرے دوستوں کی طرف جانے والے بھی کہ کبھی دوزخ لے جاتے ہیں تو میں کہیں ایسا نہ ہو میری رحمتوں کو شرمی نہ ہونا پڑے اس لیے میں اپنی رحمتوں کو بلند کرتا ہوں اے زمین سمٹ جا اور اس کے حق میں فاصلہ دے دے جو میرے ولیوں کے مزار کی طرف روک کرے سبح قلامت تک اس کی بخشش کا پروانہ میں دے دا عزیزانِ ملتِ اسلام یہ بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ اولیاء اللہ کے مزارات باعثِ برکت باعثِ فیدان باعثِ رحمت یہی نہیں ہے البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حاروم رشید جو کہ مسلمانوں کے درمیان بڑا چہیتہ خلیفہ ہے اور لوگ اس بیچارے کے نام کے ساتھ رضی اللہ اور رحمت اللہ بھی لگاتے ہیں مگر آپ نہ لگانا اس لیے کہ وہ میرے امام امام موسیٰ قازم کے قاتلین میں سے ہے امام کو زہر دینے والے میں سے ہے اور آپ حاروم رشید کی بات کرتے ہو زمانہ اتنا آگے لکل گیا ہے کہ بڑے بڑے مفتی اعظم کہلانے والے اور بڑے بڑے مفتیوں کے سردار اور پیشوہ کہلانے والے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر یزید کی طرف داری کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ثبوت نہیں ملا کہ اس نے حسین کے معذلہ قتل کا پرونہ یا حکم جاری کیا ہو تو کہوں مولوی صاحب آپ کو حسین کا نہیں ملا آپ کو یہ بھی نہیں ملا کہ یزید نے مدینے میں گھوڑے دور آئے یزید نے مدینے میں مسجد نووی میں گھوڑے بنوائے جنت کی کیاری میں ان گھوڑوں نے لید اور پیشاپ کیا آپ یہ بھی مول گئے کہ حرمِ خدا خانہِ کعبہ میں یزید نے پتھر پڑھوائے یزید نے اس کا غلاف جلوائے یزید نے مکہ اور مدینے کی عورتوں کو اپنے سپاہیوں پہ حلال کر دیا اتنے قصرت سے زنہ ہوئے کہ ایک ہزار سے زیادہ بچے حرامی پیدا ہوئے اس زنہ کی بدولت تو کم سے کم حسین کا لحاظ نہیں رکھتے تھے تو مصطفیٰ کے شہر کا تو لحاظ رکھ لیتے خدا کے گھر کا تو لحاظ رکھ لیتے کم از کم اتنا تو جان لیتے کہ یہ مصطفیٰ کا حرم ہے یہ خدا کا حرم ہے رسول کے شہزادے صرف اس لیے سفر کرتے ہیں کہتے ہیں میں اگر مدینے میں رہا میرا خون بہا تو نانا کا حرم پامال ہوگا میں اگر مکہ میں گیا وہاں رہا اور وہاں مجھ پہ حملہ ہوا تو نانا کا حرم پامال اللہ کا حرم پامال ہوگا خدا اور رسول کے حرم کو بچانے کے لیے حسین کربلا کا سفر کریں تو ہم کیا اتنا سا فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جسے کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے صبح قیامت تک کافر زور سے بولو یزید کے کفر میں جو شک کرے بولو بولو زور سے یزید پہ لانت واجب یزید پہ لانت کرنا کار سواب اے جس طرح ابلیس فکحتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجل لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اسی طرح لعین یزید پہ بھی لانت اور اس سے اللہ کی پناہ ماننا مومنوں پہ واجب میرے دوستوں میرے عزیزوں میں ابھی آتا ہوں اس لیے مجھے اصل میں کرولا پڑھنا ہے مجھے فضائل و مسائب پڑھنا ہے مگر تھوڑی دیر چونکہ ارس کے محفل میں آیا ہو تو میں اولیاء اللہ کے مزارات کے فضائل جو ہیں وہ تھوڑا سا بیان کروں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں اتنی دور سے کیس لے بس درود پاک پڑھنا اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں حارون رشید ایک دفعہ شکار کرنے کی غرض سے نکلا اس نے ایک کتہ پال رکھا تھا پہلے زمانے میں لوگ شکار کے لیے کتے پالتے تھے کار اب شکار دیکھیں تو کتے کا پٹہ چھوڑ لیں کتہ دور کے شکار کو پکڑ لیں پھر شکاری جا کے شکار کو لے کے زباہ کر دیتا آج بھی پرانا طریقہ جو ہے وہ ایسے ہی رائی کہا حارون رشید اپنے ساتھیوں ہواریوں کے ساتھ اور اپنے شکاری کتے کے ساتھ نکلا کہ ایک خوبصورت ہرن پہ اس کی نظر پڑی اس نے ہرن کا پیچھا کیا تھوڑی بیر دورہ ہرن چونکہ تیز ترنار پھوٹیلا جانور ہوتا ہے کہ وہ اٹھے لیا نورتہ ہوا دور سے بھاگا تو حارون رشید نے کتے کا پٹہ چھوڑ دیا کتہ ہرن کے پیچھے حارون رشید کتے کے پیچھے یعنی ہرن آگے کتہ اس کے پیچھے حارون رشید اس کے پیچھے کہا دورتے 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 جب ہرن کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اب جان بچانا مشکل ہے تو ہرن نے فوراً جنگل میں ایک قبر بھی اس کے پیچھے جا کر پناہ لی تاریخ کہتی ہے کہ جلسے ہی ہرن دور کر قبر کے پیچھے کھڑا ہوا کہ یہاں حارون رشید کا کتہ دور ہی روک گیا خاموش ہو کر چاروں فانوں بیٹھ گیا کہ حارون رشید جب کتے کے پاس پہنچا اس نے چمکار کر خسلا کر بہلا کر اشارہ کر کے یہ کوشش کی کہ کتہ دور کے ہرن کو پکڑ لے اس لیے کہ ہرن تھک دیا ہے اب ہرن مزید بھاگ نہیں سکتا مگر لاکھ کوشش لاکھ اشارے اور لاکھ جو ہے اکسانے کے باوجود کتہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہرن اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں کتہ ہرن کو دور کر پکڑنے کو تیار نہیں حارون رشید تعجد میں ہے آخر وجہ کیا ہے شکاری کتہ پالا ہوا کتہ آزمودہ کتہ کیوننگ بیا ہوا ہے دور کر پکڑ لے مگر یہ اپنی مقام سے ہٹا نہیں اور ہرن وہ اپنی مقام سے ہٹا نہیں کتھک ہار کر اس نے کتے کو واپس بھیجا وہیں تھہرا تھا شام کو ایک شخص آیا سوچا کے اس سے پوچھو کہ آخر اس قبر کے اندر ایسی کیا تاثیر ہے کہ ہرن اس کے پیچھے پناہ لیتا ہے اور کتہ اس کے قریب نہیں آتا تو ہارون رشید نے جب آنے والے بزرگ سے پوچھا کہ آخر کار یہ کس کی مزار اور قبر ہے کہ جس کی تعظیم شکاری کتہ بھی کیا کرتے ہیں اور ہرن کو بھی پتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر اس قبر کی آنے ہوں گی تو اللہ کے فضل سے مجھے شکاری کتے سے افادت لنے یعنی ہرن قبر سے ہٹنا کو تیار نہیں کتہ قبر پہ جانا کو تیار نہیں عزیزوں صلی اللہ بیرار ہو جاؤ اور پرتی ہوئی بارش کی بوندوں کو مات دو اور جذبہ ایمانی کو بیدار کرو علماء فرماتے ہیں یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہرن ہے پاک کتہ ہے ناپاک پاک جانتا ہے مشکل پھرے تو اولیاء کی قبر کے قریب جاؤ ناپاک جانتا ہے کہ کسی بھی حال میں ولیوں کے قبر کے قریب نہ جاؤ تو کتہ پناہ میں تھا کتہ نے ہرن ولی کی قبر کے پناہ میں تھا کتہ اپنی نجاست کو سمجھتا تھا اس لئے قبر کے قریب نہ جاتا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ قبر کے اہاتے سے نکلے اور ہرن کہتا تھا کہ مرت جاؤں نہ میرے ولی کے قدموں سے نہیں ہٹھوں نہ اس لئے کہ مشکل میں جو پناہ دے سکتا ہے وہ اولیاء اللہ کی ذات وہ اولیاء اللہ کے مزارات کہتے ہیں جب وہ بھولہا بزرگ آیا اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے جہے جانوروں کو بھی پناہ ملتی ہے تو اس بزرگ نے کہا یہ قبر یانور امام زن العابدین کے آنے جانے کی وجہ سے روشن ہے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ مزار مقدس میرے جد امجد مولا کائنات حلال المشکلات غالب کل غالب فاتح خیبر و خندت صاحبِ حل عطا مرادِ انمہ مرادِ کل کفا بے قسوں کے قرس بے بسوں کے بس ولیوں کے تاجدار علم کے باب علمِ مصطفیٰ حکمتوں کے گھر سیدنا علی مرتضیٰ قیم مولا کائنات کی قبر ہے جب تک بظاہر حیات تھے ہر مشکل میں آنے والوں کی مشکل کو شاہی کرتے تھے جب بظاہر دنیا سے چلے گئے آج بھی ان کی قبر مشکل میں آنے والوں کی مشکل کو شاہی کرتی نظر آتی ہے پتہ یہ چلا کہ قبریں مشکل میں گھر جانے والوں کی مشکل کو شاہ ہوتی ہے جو مشکل میں پر جائے اگر اولیاء کے مزار پہ آؤ تو اللہ ولیوں کے سبقے میں اس کی حفاظت فرماتا ہے زور سے اچھا ایک بات بتاؤ قبر تو سب قبر ہے بغل میں قبرستان ہے وہاں بھی قبریں گمبت کے نیچے بھی ایک قبر مبارک ہے غریب نواز کے دربار میں جاؤ پورے احاتے اور سہن میں قبریں ہیں مگر سفید گمبت کے نیچے بھی ایک قبر ہے قبر اور قبر میں فرق کیا ہے علماء فرماتے ہیں قبر قبر ہوتی ہے اللہ اسے مزار اس وقت بناتا ہے بس میری تقریر کا ترننگ پہنگ یہی ہے اللہ قبر کو مزار اس وقت بناتا ہے کب ومن ماتا فی حب آل محمد فجعل اللہ قبر ہو مزارا للملائکت المقربین کہ جب کوئی بندہ مومن حب آل محمد میں مرتا ہے تو اللہ اس ایک قبر کو فرشتوں کے لئے زیادت کا بنا دیتا ہے جب کوئی بندہ مومن اس دنیا سے جب کوئی مومن کامل اس دنیا سے حب آل محمد حب آل رسول حب اہنبیت حب قرابت مصطفیٰ سیدوں کی تعظیم و عظمت سینوں میں چھپا کے اپنی مزار اور قبر میں جاتا ہے تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اور قبر آل رہے ہیں یہ حب اہنبیت میں جان دونے والے کی قبر آل رہے ہیں فرشتوں بندے آئے نہ آئے تمہاری ڈیوٹی ہے سنو شام جا کے اس کے قبر کے زیارت کی آل رہا ہے قبر آلم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے روح زمین پہ اعمال لکھنے روزی بٹنے رزق دینے روح نکالنے کے لئے آتے ہیں وہ آ کر اولیاء کے مزارات پر حاضری دے کر قبر کو قبر نہیں رہیے دیتے ہیں اب وہ قبر کو مزار بنا دیتے ہیں یعنی جملہ آگیا سنو جو رسول کے بیتوں کی محبت میں مرے جو رسول کے اہلِ بیت کی محبت میں دنیا سے جائے اس کی قبر مظاہر بن جائے زیارت کا اور جو خود آلِ رسول ہو جو خود سید ہو پھر اس کی قبر کا آلم کیا ہوگا اور جو سید ہو جب اس کی قبر زیارت گاہ اور سرشتوں کی حاضری کی جگہ بن جاتی ہے یعنی جو رسول کے مبارک شجرے سے گھر سے چادر کے اندر ہو اہلِ بیت ہو اس کا آلم یہ ہے کہ اس کی قبر کو اللہ مزار زیارت کی جگہ بنا دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول سے ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے عزیزوں درہ غور کیجئے گا جو رسول سے ہے ان کی مزارے تو فرشتے زیارت کرے اور رسول جس کے سینے پہ سر رکھ سولہ سال سے رسول نے جس ابو طالب کی آخوش میں زندگی گزاری پھر اس کی قبر کا آلم کیا ہوگا اہلے فرشتے تو فرشتے جبلیل بیعہ کے سلام کر کے کہتے ہوں گے اے محمد کو پھالنے والے تیری قبر کی مرکتوں پہ جبلیل خوربان ہوگا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حادی خاندانِ ابو طاریب زندگات خاندانِ ابو طاریب عزیز آنے ملتِ اسلامیوں غور فرمائیے گا میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ حضرتِ یونس اپنی قوم سے ہوئے ناراض اور ناراض ہو کر کے چلے دریا کے کنارے آئے کشتی پہ بیٹھ گئے کہ کشتی دریا میں پہنچی تو بھور میں فسی جتنے لوگ پہ سب متقی پرہیزگار اللہ والے سب نے ایک دوسرے کا محاسبہ کیا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے جان کے ظلم کیا ہو اور وہ اس جگہیں پہ آیا ہو تو مسکرہ کے کہا کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کو دیکھا تو یونس پہ نظر پڑی حضرتِ یونس علیہ السلام کو بھلایا بلا کے کہا تم کون کہ اپنے مالک کی رضا کے بغیر آؤ ہو تو کہا ہاں رب نے تو کہا تھا انتظار کرو مگر میں ہی برداشت نہ کر سکا کہ آ گیا ان لوگوں نے کہا ان کو اٹھا کے دریا میں پھیک دو اگر یہ رہیں گے تو کشتی دوب جائے گی یعنی ایک بندہ نبی ہونے کے باوجود اگر رب کے حکم کے بغیر گاؤں سے نکل آئے تو اللہ اس کی کشتی کو دبا دیتا ہے اس کی کشتی توفان میں پھر جاتی ہے سوچو ان بندوں کا کیا عالم ہوگا جو صبح شام اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اس لیے رب کو راضی کرو رب راضی ہے تو سب راضی ہے ہرٹی یونس کو اٹھایا کشتی موسیقی